بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ سیکھا کہ کیسے فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اندر پرابلمز ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم نے اسپیشلی یہ دیکھا کہ اگر پرفیکٹ کیپٹل موبیلیٹی ہو تو فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم قائم ہی نہیں رہ سکتا اب اسی میں ہم ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم سے ایک اکانومی کا اپنی مانیٹری پالیسی کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے یہ تین چیزیں ہو جائیں گی فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم پرفیکٹ کیپٹل موبیلیٹی اور اب ہم نے ایک تیسری چیز ایڈ کر دی کہ مانیٹری پالیسی کے اوپر ایک کنٹری کا کنٹرول ختم ہو جائے تو یہ تین چیزوں کو ہم کمبائن کریں گے اسی ہی impossible trinity کہتے ہیں لیکن پہلے میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ کیسے فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم میں ایک اکانومی کا جو ہے وہ اپنی ہی مانیٹری پالیسی پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ سپوسٹ فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے اور فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کی وجہ سے کیا ہے کہ ایک کنٹری نے اپنی کرنسی کو کسی دوسری کنٹری کے کرنسی کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے اور وہ کوئی ظاہر ہے لارجر ایکانومی ہوگی کیونکہ ہم نے اسے نومنل اینکر کے طور پہ اس کی کرنسی کو یوز کیا ہوا ہے اب سپوسٹ کسی بھی وجہ سے وہ جو لارج کنٹری ہے جس کی کرنسی کے ساتھ ہم نے اپنی کرنسی کو ٹائے کیا ہوا ہے سپوسٹ وہ کانٹریکشنری پالیسی ایڈاپٹ کر لے اب کانٹریکشنری پالیسی ایڈاپٹ کرنے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے وہ اس کنٹری میں کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے فار اگزمپل ادھر انفلیشن زیادہ ہو رہا ہے اور سینٹرل بینک چاہتا ہے کہ انفلیشن زیادہ نہ ہو تو اس نے کانٹریکشنری پالیسی ایڈاپٹ کر لی اب کانٹریکشنری پالیسی کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو چونکہ کانٹریکشنری موڈ میں لارج کنٹری چلا گیا جس کے ساتھ ہم نے اپنی کرنسی کو ٹائے کیا ہوئے جیسے اگزمپل لے لیتے ہیں یو ایس کی اکانومی تو انہوں نے سپوز پالیسی کو کانٹریکشنری بنا دیا تو اس کا مطلب ہے وہاں انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ یو ایس کے اندر کم ہو جائے گا اور ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ کم ہونے سے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے ان دونوں ریزن کی وجہ سے اس کنٹری کی کرنسی اپریسیئٹ ہوگی یعنی کہ کانٹریکشنری مانٹری پالیسی کی وجہ سے اس کنٹری کی جو ہے وہ کرنسی اپریسیئٹ ہوگی اور اس کرنسی کی اپریسیئشن کا مطلب ہے ہماری کرنسی کی ڈیپریسیئشن تو ٹیکنیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کرنسی ڈیپریسیئٹ ہو جانی چاہیے لیکن ہم تو fixed exchange rate system میں ہیں تو fundamentals کہہ رہے ہیں کہ آپ کی currency depreciate ہو لیکن fixed exchange rate system کی وجہ سے ہمارا central bank اسے پرانی value پہ maintain کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے ہماری currency overvalued ہو جائے گی fundamentals کی وجہ سے نیچے آنی چاہیے لیکن central bank اسے پرانی value پہ maintain کر رہا ہے کیونکہ fixed exchange rate system ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری currency overvalued ہو جائے گی اب اگر ہماری currency overvalued ہے اور ہم اسے fixed exchange rate پہ maintain کرنا چاہ رہے ہیں اس کی fixed value maintain کرنا چاہ رہے ہیں تو central bank کو اپنے domestic assets purchase کرنے پڑیں گے اور foreign assets sell کرنے پڑیں گے اور ہمارا جو central bank ہے وہ مسلسل اپنے foreign exchange کے جو assets ہے وہ sell foreign assets sell کرتا جائے گا اب جب وہ foreign assets sell کرتا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے reserves کم ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے reserves جتنے کم ہوتے جائیں گے اتنی ہی ہماری monetary base contract ہوتی جائے گی money supply contract ہوتے جائے گی اس کا مطلب ہے ہماری policy contractionary بن جائے گی اور اس کے contractionary effects آئیں گے جیسے for example unemployment ہو جائے گی جیسے for example ہمارا inflation target سے بھی نیچے جا سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو کیا ہمارا central bank کا کوئی اپنا intention تھا کہ وہ unemployment rate کو بڑھائے یا inflation کو target سے بھی نیچے لے جائے نہیں بلکہ fixed exchange rate system کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ policy US نے change کی اور مجبوراً ہماری policy contractionary ہو گئی اب یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنی policy پہ control ختم ہو گیا ہے جب US کی policy contractionary ہو گی automatically ہماری policy بھی contractionary ہو جائے گی جب US کی policy expansionary ہو گی ہماری policy بھی expansionary ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی monetary policy کی اوپر control lose کر دیا اب یہاں سے ایک بات clear ہو گئی کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ perfect capital mobility میں fixed exchange rate system نہیں رہ سکتا یہ ہم نے پچھلے lecture میں سیکھا اور دوسری بات ہم نے اب سیکھ لی system میں domestic monetary policy کی اوپر control ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ control نہیں رہ سکتا تو یہ تین چیزیں ہو گئیں ان تینوں چیزوں کو ملائیں تو اس کا مطلب ہے یہ تین چیزیں ایک وقت میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی اسے کہتے ہیں impossible trinity یا policy trilemma اب اس کو ہم ایک triangle کے ذریعے explain کرتے ہیں impossible trinity کیا ہے اگر آپ گھوڑ کریں تو اس triangle کے تینوں vertex یعنی کہ ان کے تینوں اس کے points ہیں main اس پہ لکھا ہوا ہے fixed exchange rate independent monetary policy اور free capital mobility یعنی کہ perfect capital mobility اب یہ جو تین ہیں یہ یہ show کر رہے ہیں کہ کوئی بھی country ان تینوں کو parallel نہیں لے سکتا کوئی بھی country ایک وقت میں اس triangle کی ایک side لے سکتا ہے مسئلن اگر fixed exchange rate system رکھنا ہے تو اس کے ساتھ independent monetary policy بھی رکھنی ہے تو پھر capital mobility free نہیں ہو سکتی یہ policy چائنا نے ایڈاپٹ اسی طریقے سے اگر کوئی country ایسا ہے جو monetary policy کو بھی independent رکھنا چاہتا ہے اور free capital mobility بھی رکھنا چاہتا ہے وہ پھر fixed exchange rate system maintain نہیں کر سکتا یہ policy US نے ایڈاپٹ کی ایک اور country ہے جو یہ چاہتا ہے کہ fixed exchange rate system بھی رہے لیکن free capital mobility بھی رہے تو وہ پھر اپنی monetary policy کو چھوڑ دے وہ اس کے control میں نہیں رہے گی ایسی policy ہانگ کانگ نے ایڈاپٹ کی تو different examples ہیں لیکن point یہ ہے کہ یہ تینوں policies اکٹھی چالی نہیں سکتی یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں پیرالل نہیں چل سکتی اسے کہتے ہیں impossible trinity Thank you